نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے س سی او تاریخی لمحہ کولم نگار ہے محمد مہدی اور آواز ہے سلیم تاہر کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceabah.org پاکستان میں 1974 اور 1997 میں اسلامی سربراہی کانفرنسز سارک اور ای سی او کی کانفرنسز ہو چکی ہیں مگر اسے قبل مسلم اور غیر مسلم ممالک کی اتنی بڑی کانفرنس کا انقاد نہیں ہوا تھا اور اس کے ذریعے پاکستان کی مصبت تصویر دنیا بھر کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے تاہم اگر اس وقت ہم عالمی میڈیا پر نظر دوڑائیں تو محسوس ہوگا کہ توجہ کچھ کم ہے وزارت خارجہ اور اطلاعات کی اس بارے میں کیا حکمت عملی ہے اور یہ توجہ کم محسوس کیوں ہو رہی ہے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے ای سی او کانفرنس کے انقاد پر دو پہلوں سے غور کیا جا سکتا ہے اول تو ای سی او تنظیم کا اپنا ایجنڈا اور چارٹر موجود ہے جس کے تحت ہی اس کانفرنس کا انقاد کیا جاتا ہے ریجنل انٹی ٹیلریسٹ سٹرکچر سے لے کر معاشی تعاون تک اس کے مقاصد میں شامل ہیں دنیا بھر میں موجود بڑے اتحاد یا تنظیمیں جیسے جی سیون جی ٹونٹی کورڈ اور نیٹو کی مانند ہی ایس سی او ہے یوریشیا کا پینسٹھ فیصد رقبہ جبکہ دنیا کی چالیس فیصد سے زیادہ آبادی اس تنظیم کے رکن ممالک میں آباد ہے مگر جہاں اس کی اہمیت مسلمہ ہے وہیں پاکستان اور بھارت کے دنمیان باہمی تنازیات کی بنا پر پاکستان کے ساتھ ساتھ ایک اور موقع بھی میسر آ گیا ہے کہ انڈیا کے علاوہ ان تمام ممالک وزراء آزم اور نائب صدور سے پاکستانی قیادت کی الہدہ الہدہ ملاقاتیں بھی ہوں گی چین نے تو وزیر آزم لی چیانگ کے دورے کو بازابطہ طور پر دو درفہ دورہ بھی قرار دے دیا ہے اور اسی وجہ سے وزیر آزم چین نے اپنی آمد کے روز ہی اس نویت کی اپنی سرگرمیاں تیک کر رکھی تھی کہ جس سے یہ پیغام ساری دنیا کو واضح طور پر پہنچ جائے کہ وزیر آزم چین صرف ایسی او کانفرنس میں شرکت کے لیے نہیں آئے بلکہ یہ بھی بتانے آئے ہیں کہ پاکستان اور چین کے باہمی روابط روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں اور کسی بھی قسم کی داشتگردی ہمارے تعلقات کو خراب اور مقاصد سے دور نہیں کر سکتی سی پیک کے تحت گوادر پر ساتھ میں جوائنٹ ورکنگ گروپ کے اجلاس کے نقاط کی دستویزات ایک دوسرے کے حوالے کی گئی ہیں سی پیک کا مستقبل تابناک ہے اور یہ تابناک مستقبل کوہ قراکرم موٹر وے کی تعمیر سے مزید جلد ہوگا ایم ایٹ پر بھی اسی لیے بات ہوئی ہے کہ اس کی تعمیر کے بینا چین سے اتنے بڑے پیمانے پر سامان لانا ممکن نہیں اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دونوں ممالک وزرائے آزم نے گوادر ائرپورٹ کا ورشوال افتتا کیا گوادر ائرپورٹ کا افتتا مطلب گوادر بندرگاہ کا اہم سنگے میل اوبور پاکستان اور چین نے بہت سارے معاشی معاملات پر دستاویزات اور مفاہمتی یاد داشتوں کا تبادلہ کیا ہے مشترکہ لیبورٹریز کے قیام سے لے کر سمارٹ کلاس رومز تک غزائی تحفظ کا شعبہ انسانی وسائل کی ترقی ابلاغ اور مواصلات کے شعبوں میں باہمی تعاون پر اتفاق کیا گیا ہے دونوں ممالک کے مابین کاروباری شراکت کے وسیع مواقع موجود ہیں اور ان مواقعوں کو آسان کرنے کی غرض سے سٹیٹ بینک آف پاکستان اور پیپلز بینک آف چائنہ کے درمیان کرنسی کے تبادلے کے حوالے سے مفاہمتی یاد داشت کا تبادلہ کیا گیا ہے ان سب کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر آزم کی وزیر آزم چین سے آئی پی پیز کے امور چشمہ نیوکلئر پلانٹ ایکنومک زونز اور مزید سرمایہ کاری پر بھی گفتگو ہوئی ہے اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ جی ایف تھرٹی فائف تیارے چین سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے جبکہ بحریہ کے لیے مزید سمرینز کا آرڈر کرنا بھی پاکستان کے ساحلوں کی حفاظت کے لیے ناگوزیر ہے روسی وزیر آزم کی آمد بھی بہت اہم ہے پاکستان میں ابھی کچھ عرصہ قبل ہی روس کے نائب وزیر آزم بھی آئے تھے اور حال ہی میں دونوں ممالک کے درمیان بورڈر ٹریٹ کا معاہدہ ہوا ہے وزیر آزم نواز شریف نے انیس سو نینانوے میں پچیس سال بعد کسی پاکستانی وزیر آزم کے دورہ روس سے جو جمعوت توڑا تھا اس کا ہی سمر تھا کہ ان کے تیسرے دورے حکومت میں دو ہزار پندرہ میں روس سے پاکستان نے چار ایم آئی تھرٹی فائیو ہیلیکوپٹرز خریدنے کا معاہدہ کیا تھا اور اب وزیر آزم شہباز شریف کے دور میں روس سے مزید ہیلیکوپٹرز حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پھر روس کی پاکستان سٹیل ملز کو بحال کرنے یا نئی مل لگانے میں بھی ایک دلچسپی دیکھنے کو مل رہی ہے دو ہزار تئیس میں صدر آصف علی زرداری نے تاجکستان کے پانی سے بلوچستان کو سہراب کرنے کا تصور پیش کیا تھا جبکہ کاسا ون تھاؤزنڈ توانائی پاکستان تک لانے کا ایک اہم منصوبہ ہے اور یہ ان سب وستی ایشیای ریاستوں سے منسلک ہے کہ جن کے وزرائی آزم ایس سی او کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان میں موجود ہیں ایران سے تو ہم بلوچستان کے مختلف علاقوں کے لیے بجلی حاصل کر ہی رہے ہیں اور غزہ کے حوالے سے ہمارا اور ایران کا مواقف بھی یقصہ ہے ایرانی نائب صدر کی موجودہ حالات میں آمد اور پاکستانی حکام سے الہدہ گفتگو بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اگر غزہ یوں ہی جلتا رہا تو آگ دنیا بھر میں پھیل سکتی ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی